بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمت ہے وہ ہے انسان کا صحت مند ہونا یقین جانے کہ اس نعمت سے اور کوئی بڑھ کر نعمت انسان کو مجسر نہیں آسکتی تو طبی مہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ روزانہ صبح چند منٹس واگ کر لیتی ہیں یا پیدل چل لیتی ہیں تھوڑی سی دوڑ لگا لیتی ہیں تو اس سے بہت سی بیماریوں کے ساتھ بچا جا سکتا ہے ناظرین یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چکوال کے چھپے ہوئے سٹار عبدالوہاب جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ س سارا انجام دیا ہے اور چکوال وان فائیو چوک سے پیدل چل کر راولپنڈی گیگا مال تک پچاسی کلومیٹر کا سفر محض آٹھ گھنٹوں میں برستی بارش کے دوران تے کیا ہے آج ہم اسی موضوع پر ان کے ساتھ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی وحاب صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اچھا ہمیں اپنے ناظرین کو اس بات سے اگاہ کیجئے گا کہ آپ نے راولپنڈی گیگا مال تک جو پیدل سفر تیا کیا ہے اٹھارہ آٹھ گھنٹے کی جو مصافت ہے وہ پیدل چال کر برستی بارش تھی موسم کبھی کبھی دھوک کبھی چھاؤں کبھی بارش اور سردی کبھی موسم تھا تو اس حوالے صاحب نے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ کر یہ سفر کیا آپ کے ذہن میں کون سا جو ہے وہ گول تھا ایک انسان پاکستان کا ہر گول ہوتا ہے کہ میں اس سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کا کیا گول تھا سر یہ میرا پیشن ہے اور میں آگے بھی ایک دو بار یہ گیگا مال بلکسر پچک لگا چکا ہوں اور میرا جونسا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے نام ٹائٹل کرنا ہے جو فورٹی ٹو کلومیٹر میرہ تھان ہے اس میں کمیابی عطا کر کے پاکستان کے نام ٹائٹل کرنا ہے تو سب سے پہلے ناظرین کو اپنے یہ بتائیں کہ اپنے تھوڑے سے بیک گراؤن کے بارے میں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور کیا کام کرتے ہیں اور آپ کے والد صاحب بھائیات ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں میرے جو والد صاحب ہیں وہ ٹائر پینچر کی ان کی شوپ ہے اور جو ہم تین بھائی ہیں اور دو سسٹر ہے ایک سسٹر شادی شد ہے اور ایک چھوٹی ہے اور بڑے بھائی رکشے پہ سبزی کا کام کرتے ہیں جو گاؤں میں جا کے پھیری والا وغیرہ کام مطلب وہ بیشتے ہیں اور چھوٹا بھائی پڑھا ہے اور میں بھی فیلال پڑھا ہوں ناظرین یہ ایک جہاں پہ قابل ذکر بات ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ میڈل گرانے سے ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کر رہے ہیں تو وحب دلوحب جو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس سے قبل آپ بلکسر چکوال سے بلکسر اور بلکسر سے چکوال جو ہے وہ بھی پیدل آتے جاتے رہتے تھے وہ کتنا فاصل ہے وہ اس مصابت کتنی ہے اور کتنے گھنٹوں میں وہ تیہ کرتے تھے وہ 42 کلومیٹر کا وہ میرا دھان پورا بنت ہے چکوال سے بلکسر اور بلکسر سے چکوال وہ میں نے چار گھنٹوں میں تیہ کیا ہے اور آدھا گھنٹہ بیچ میں ریسٹ پانی پیا وغیرہ اس میں مطلب چار گھنٹے کا آنے جانے کا کیا ہے یا ایک سائیڈ گھنٹے آنے جانے کا آنے جانے کا آنا جانا 42 کلومیٹر 4 گھنٹے میں 42 کلومیٹر میں آدھا گھنٹہ ریسٹ نکال گی کہ ساڑھے تین گھنٹے میں نہیں چار گھنٹے نہ اوپر آدھا گھنٹہ ریسٹ ساڑھے چار گھنٹے جو رننگ اور واک ہے وہ میرے چار گھنٹے ہیں یہ بتائیں عبدالباب صاحب کہ یہ جو شوق ہے آپ کو پیدل چلنے کا یا فاسٹ واکنگ کا جو شوق ہے آپ کو یہ شروع سے ہی تھا یا کب آپ کو شوق پیدا ہوا کب آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے یہ پیدل چلنا چاہیے اور اولیمپکس جو گیمز ہیں ان میں حصہ لینے چاہیے سب سے پہلے مارکہ آج سے تین سال پہلے تین سارے تین سال پہلے میں چکواز سے پیدل چلا تھا رننگ اور واک وہ میں نے دس کلومیٹر فورٹی فائی ففٹی منٹ میں میں نے تائے کیا تھا مطلب وہ ایسی مزاغ مزاغ میں نا مجھے اس بات کا بلکل نہیں تھا کہ اتنا ٹائلنٹ ہے میرے اندر پھر میں نے دوستوں کو بولا میں نے کہا انشاءاللہ ایک بار میں گیگا مال کا چکر لگاؤں گا دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے تو دوستوں نے کہا یار یہ بہت مشکل کام ہے پھر ایک دن میں نکل پڑا آج سے دو سال پہلے تو وہ میں نے ساڑھے بارہ گھنٹوں میں تائے کیا تھا ویڈیوز وغیرہ موبائل میں میری تھی لیکن وہ ویڈیو اس طرح تھی کہ نہ میں کسی نے مانا نہیں اور موبائل میرے سے گم ہو گیا پھر آج سے ڈیڑھ مانت پہلے پھر پورام بنا میرا میں نے کہا ایک بار گیگا مال جاؤں گا اور اس بار لائیو جائیں گے ہم تو اس طرح میں نے یہ سفر تائے کیا تو اس میں آپ کو والدین کی طرف سے یا دوست سے باپ کی طرف سے کیا کوئی آپ کو سپورٹ حاصل تھی ماشاءاللہ والدین والدین کی طرف سے بلکل پوری سپورٹ ہے اور فرینڈ کی طرف بھی بہت سپورٹ ہے دوست بہت سپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں انشاءاللہ آپ آگے نکلو گے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے ابھی آپ کا کیا خواب ہے کہ آپ اس کو مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کے حکومتی یا آپ کی یہ خبریں جو چلی ہیں جلی انتظامیات چکوال نے یا حکومتی کسی نمہندے نے آپ سے رابطہ کیا اس بارے میں نہیں ابھی تک تو کسی نے رابطہ نہیں کیا اور جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مہرتحان میں انٹرنیشنل لیول میں پاکستان کا نام روشن کرنا اور اپنے چکوال کا نام روشن کرنا ہے اور میری گزارش ہے یہ گورنمنٹ سے گورنمنٹ آگے آئے اور سپورٹ کرے انشاءاللہ میرے میں اہلیت ہے کیا نام ہے میں انشاءاللہ پاکستان کے نام ٹائٹل کر سکتا ہوں جو نوجوان نسل ہے ہماری یہ کھیلوں کا میدان جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر نشے کی طرف اراغب ہو چکی ہے اس وقت اکثریت جو نوجوانوں کی ہے وہ نشے میں مبتلا ہے اور دیکھ لیں آپ کے وہ جو غیر خلاقی عرقات ہیں ان میں مبتلا ہیں تو آپ اس حوالے سے نوجوان جو ہماری اکثریت ہے میرے خصوص چکوال کی نوجوان جو نسل ہیں اس ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں یہ غلط ایکٹیوٹیاں چھوڑیں اور کھیلوں کے میدان آباد کریں اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت جو اسپیٹل کا راست ہے وہ نشہ اسپیٹل اس وجہ سے نشے کی وجہ سے اسپیٹل میں نوجوان نسل زیادہ جا رہی ہے میدان آباد کریں صحت رننگ اور واقفی آپ کی بہت صحت بہتے رہتی ہے بس یہی ہے کہ نشہ وغیرہ بلکل نہ کریں اور گراؤنڈ آباد کریں نظرین بلکل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی گمی پورے پاکستان میں اور بلخصوص چکوال میں بلکل بھی نہیں ہے اور چکوال جو ہے یہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے یہاں اس سرزمینیں بہت سے شہدہ اور غازی جو ہے وہ پاک فوج کو دیئے ہیں اور یہی ٹیلنٹ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے ان کے والدین کا اور چکوال کی امام کا مطالبہ ہے زلی انتظامیاں چکوال سے اور بلخصوص پاکستان کی حکومت سے کہ یہ وبرتا ہوا ٹیلنٹ اس کو اپنی سرپرستی دیں اور اس کو جو اولیمپکس گیمز ہیں ان کا حصہ بنانے کے لیے اس کی مدد کی جائے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ